اسلام علیکم ڈیئے سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے انرجیٹکس و فیز چینج کہ جب ہم میٹر کی سٹیٹ کو چینج کرتے ہیں تو اس کے اندر انرجی چینجز کیا آتی ہیں اب بیٹا جی اگر ہم بات کریں میٹر کی تو میٹر کی تین فنڈیمنٹل سٹیٹس ہیں وہ تین سٹیٹس کون کون سی ہیں بیٹا جی سولیڈ لیکویڈ اور گیس ٹیک ہو گیا وہ سٹیٹس کون کون سی ہیں سولیڈ ہے لیکویڈ اور گیس اب یہ جو میں نے ترتیب لکھی ہے یہ پارٹیکلز کی انرجی کی بیس پہ ہے اگر ہم دیکھیں گیس کے پارٹیکلز کی انرجی سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ فریلی موو کر سکتے ہیں اس سے کم جو ہے وہ لیکویڈ کے پارٹیکلز کی انرجی ہوتی ہے کیونکہ وہ لیکویڈ کے اندر فریلی موو کر سکتے ہیں لیکن سولیڈ کے پارٹیکلز اپنی ہی جگہ پہ ٹو اینڈ فرو وائیبریشن کرتے ہیں کلیر ہو گیا تو یہ انرجی آرڈر ہے بیٹا جی یہاں سے نیچے سے اوپر کیا ہو رہی ہے ان کی انرجی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے سب سے زیادہ انرجی کس کی ہے گیس کی اس سے کم اور سب سے کم اب سٹوڈنٹس یاد رکھئے گا ہر سبسٹانس سپیسفک انرجی پہ اگزسٹ کرتا ہے تیک ہو گیا وہ انرجی جس پہ سبسٹانس اگزسٹ کرتا ہے اسے آپ ہیٹ کانٹنٹ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ہیٹ کانٹنٹ تو ہیٹ کانٹنٹ کی ویلیو سب سے زیادہ کس کی ہے بیٹا جی گیس کی اس سے کم اور سب سے کم سولیڈ کی تو یہ آرڈر بیٹا جی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہیٹ کانٹنٹ کے لیے گیس کے ہیٹ کانٹنٹ کی ویلیو سب سے زیادہ ہے لیکوڈ کی اس سے کم اور سولیڈ کی سب سے کم یہ آرڈر کس چیز کا ہے بیٹا جی ہیٹ کانٹنٹ ہیٹ کانٹنٹ کیا چیز ہے وہ نرجی جس پہ سبسٹانس ایگزسٹ کرتا ہے اسے آپ کیا بولتے ہیں ہیٹ کونٹنٹ اب اسی طرح بیٹا جی یہی آرڈر کس چیز کے لیے ہے اگر آپ بات کریں انٹر مالیکلر فورسز کی تو سولیڈ کے پارٹیکلز کے درمیان انٹر مالیکلر فورسز سب سے زیادہ ہوتی ہیں لیکوڈ کے پارٹیکلز کے درمیان اس سے ویک اور گیس میں کیا ہوتی ہیں سب سے کم ہوتی ہیں یہ آرڈر کس چیز کا بیٹا جی انٹر مالیکلر فورسز کا ٹھیک ہو گیا اب جب آپ کسی سولیڈ کو ہیٹ اپ کرتے ہیں تو وہ بیٹا کس میں کنورٹ ہوتا ہے لیکوڈ میں اور اسی طرح جب لیکوڈ کو ہیٹ کرتے ہیں وہ کس میں کنورٹ ہوتا ہے گیس میں اگر تو سٹیٹ میں چینج آ رہی ہے تو اسے آپ کیا بولیں گے فیزیکل چینج فیزیکل ریاکشن لیکن اگر اس کی کمپوزیشن بدل رہی ہے تو پھر وہ بیٹا جی کیا ہوگا کیمیکل ریاکشن ہوگا لحاظ سے ریاکشن کتنی طرح کے ہیں سب بچے دیکھو یہاں پہ کہ یہ ہمارے پاس کوئی سولیڈ ہے ٹھیک ہے اس سولیڈ کو اگر ہم کنورٹ کریں کس میں بیٹا جی لیکوڈ میں تو کیسے کنورٹ کریں گے ہیٹ دیکھے سولیڈ کو لیکوڈ میں کنورٹ کرنے والے پروسز کو آپ کیا بولتے ہیں بیٹا جی میلٹنگ کیا بولتے ہیں میلٹنگ بولتے ہیں یا اس کو آپ کیا بول سکتے ہیں فیوجن کیا بول سکتے ہیں فیوجن بول سکتے ہیں اسی طرح بیٹا جی اگر سولیڈ کو آپ ڈیریکٹلی کنورٹ کر دیں کس میں گیس میں تو پھر اسے کیا بولیں گے اسے ہم بولیں گے سبلی میشن ٹھیک ہو گیا یہ کیا ہے بیٹا جی یہ سبلی میشن کا فینومینا ہے کہ کسی سولیڈ کو اگر آپ ہیٹ کریں تو وہ ڈیریکٹلی کس میں کنورٹ ہو جائے گیس میں اور جب آپ لیکوڈ کو ہیٹ کریں اور وہ کس میں کنورٹ ہوگا بیٹا جی وہ گیس میں تو لیکوڈ کا گیس میں کنورٹ ہونا ویپوریزیشن یہ کیا ہے بیٹا جی ویپوریزیشن آئی ہے ٹھیک ہے لیکوڈ کا گیس میں کنورٹ ہونا اب یہ سارے پروسیز جس میں آپ سولیڈ کو لیکوڈ میں لیکوڈ کو گیس میں یا سولیڈ کو ڈیریکٹلی گیس میں کنورٹ کر رہے ہیں یہ انڈو تھرمک پروسیز ہیں یعنی کہ ان میں انرڈی کیا ہو رہی ہے ابزوب ہو رہی ہے اب دیکھو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیکوڈ کو سولیڈ میں کنورٹ کریں تو کیسے کنورٹ ہوگا بیٹا جی فریز کر کے تو لیکوڈ کا سولیڈ میں کنورٹ ہونا کیا کہلاتا ہے بیٹا جی فریزنگ کیا کہلاتا ہے فریزنگ کہلاتا ہے اسی طرح بیٹا جی کسی گیس کا لیکوڈ میں کنورٹ ہونا کیا کہتے ہیں اس کو گیس کا لیکوڈ میں کنورٹ ہونا ویپرز کا لیکوڈ میں کنورٹ ہونا کنڈنزیشن کیا بولتے ہیں اس کو کنڈنزیشن بولتے ہیں آپ اس کو اسی طرح بیٹا جی کسی گیس کو ڈائریکٹلی سولیڈ میں کنورٹ کرنا یہ کون سا پروسیز ہوگا بتایا تھا آپ کو بیٹا جی میں نے ڈیپوزیشن یہ کون سا پروسیز ہے ڈیپوزیشن کا تو سبلیمیشن کا جو ریورس ہے اسے آپ کیا بولتے ہیں ڈیپوزیشن یہ سارے کے سارے فیزیکل پروسیز ہیں فیزیکل چینجیز ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے بیٹا جی کہ یہاں پر جو ایگزو تھرمک پروسیز ہیں ایگزو تھرمک رییکشنز یہ فیزیکل رییکشنز ہیں ایگزو تھرمک رییکشنز کون سے ہیں بیٹا جی نمبر ون فریدنگ نمبر ٹو ڈیپوزیشن and نمبر ٹری کنڈنزیشن یہ بیٹا جی کیا ہے یہ ایگزو تھرمک ہے اور ایگزو تھرمک پروسیز کون سے ہیں ایگزو تھرمک ایسے پروسیز جن میں انرجی کیا ہوتی ہے ابزورب ہوتی ہے ایگزو تھرمک رییکشنز تو یہاں پر ایگزو تھرمک رییکشنز کون کون سے ہیں نمبر ون بیٹا جی میلٹنگ میلٹنگ کو آپ کیا کہا سکتے ہیں بہتا جی فیوین بھی بول سکتے ہیں اسی طرح سبلیمیشن سبلیمیشن بھی کیا ہے بہتا جی ایک انڈروں تھرمن پروسیز ہے اور اسی طرح بیتا جی ویپورائزشن ویپورائزشن بھی کیا ہے ایک انڈروم آتا происходит تو یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے بتائیں ان میں سے کون سا جو ہے وہ ایگزو تھرمن پروسیز ہے کون سا انڈروم پروسیز ہے ایگزو تھرمیک پروسیز ایگزو تھرمیک ریاکشن ایسا ریاکشن ہوتا ہے جس میں انرجی ابزورب ہوتی ہے اور بیٹا جی انڈو تھرمیک جس میں انرجی ابزورب ہوتی ہے ایگزو میں کیا ہوتی ہے ریلیز ہوتی ہے اوکی ہو گیا تو ان میں انرجی بیٹا جی کیا ہوتی ہے ریلیز اور ان میں کیا ہوتی ہے ابزورب ہوتی ہے اوکی ہو گیا یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے لامے بیٹا جی یہ سارے کے سارے کیا ہیں فیزیکل پروسیز ہیں یہ کیا ہے یہ فیزیکل فیزیکل پروسیز ہیں ٹھیک ہو گیا بیٹا جی اب دیکھو یہاں پہ اگر ہم سولڈ کی بات کریں تو سولڈ کے پارٹیکلز کیا ہوتے ہیں بیٹا جی بہت کلوز ہوتے ہیں سولڈ کے پارٹیکلز کیا ہوتے ہیں بہت کلوز ہوتے ہیں اور وہ صرف اے کی پوائنٹ پر وائیبریٹری موشن شو کر رہے ہوتے ہیں ایسے یہ بیٹا جی یہ کوئی سولڈ ہے سولڈ کے پارٹیکلز کلوز ہیں وائیبریشن شو کر رہے ہیں اور ان کے درمیان انٹر مالیکلر فورسز بہت سٹرونگ ہیں ٹھیک ہو گیا اب فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ سٹینڈرڈ کنڈیشنز ہیں سٹینڈرڈ کنڈیشنز سٹینڈرڈ کنڈیشنز اب سٹینڈرڈ کنڈیشنز کونسی ہوتی ہیں بیٹا جی جس میں بیٹا جی این کی ویلیو ون ہو یعنی کہ سولڈ ہو یا لیکوڈ ہو یا گیس ہو اس کی ماؤنٹ کتنی ہو ون مول ہو اسی طرح بیٹا یہاں پہ ٹمپریچر کی ویلیو جو ہے وہ ٹونٹی فائیو ڈگری سینٹی گریڈ ہو ٹھیک ہے اور یہاں پر بیٹا جی جو پریشر ہے اس کی ویلیو کتنی ہو ون ایٹموسفیر ہو انہیں آپ بولیں گے سٹینڈرڈ کنڈیشنز ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں آپ کہ اگر ہم نے اس سولڈ کو لیکوڈ سٹیٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو انرجی ابزورب ہوگی یا رلید ہوگی انرجی کیا ہوگی ابزورب ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ کیا ہے انٹرمالیکلور فورسز بہت زیادہ ہیں انٹرمالیکلور فورسز کو آور کم کرنے کے لیے انرجی دینا پڑے گی تاکہ وہ پارٹیکلز مالیکیوز ہو سکتے ہیں ایٹمز ہو سکتے ہیں آئینز ہو سکتے ہیں وہ فریلی موو کر سکیں تو کسی سولڈ کو لیکوڈ میں کنورٹ کرنا یہ والا پروسیس بیٹا جی کون سا ہے ویپوریزیشن تو کہتا ہے سٹینڈرڈ کنڈیشن پر ایک مول سولڈ کو لیکوڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے جو انرجی آپ یا ہیٹ آپ پروائیڈ کریں گے آپ اسے کیا بولیں گے سٹینڈرڈ انتھالپی اوف فیوجن کیا بولیں گے سٹینڈرڈ انتھالپی اوف فیوجن ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو آپ ریپوریزن کس سے کریں گے ڈیلٹا ایچ ایف سے اور اس کے اوپر نوڈ لگائیں گے اس نوڈ کا مطلب ہوتا ہے سٹینڈرڈ کنڈیشن پر سٹینڈرڈ کنڈیشن سے مراد کیا ہے کہ سولڈ کی اماؤنٹ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سٹینڈرڈ انتھالپی اوف فیوجن تو آپ کیا بتائیں گے ایڈ سٹینڈرڈ کنڈیشن سٹینڈرڈ کنڈیشن پر ون مول سولڈ کو ون مول لیکوڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے جو آپ انرجی پروائیڈ کریں گے اسے آپ کیا بولتے ہیں سٹینڈرڈ انتھالپی اوف فیوجن کر لیں گے دا انرجی چینج اب بیٹا ورڈ لکھا ہے انرجی چینج انرجی چینج بیٹا جی ایسا ورڈ ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہیٹ کا ریلیز ہونا یا ایبزوب ہونا یاد رہے گا انرجی چینج سے مراد کیا ہے ہیٹ کا ریلیز ہونا یا ایبزوب ہونا تو ایڈ سٹینڈرڈ کنڈیشن انرجی چینج ور ون مول سولڈ is converted into liquid is called as standard انتھالپی اوف فیوجن کر لیں گے ڈیفینیشن تو یہ بیٹا جی ڈیلٹا ایچ ایف نوڈ آگیا ڈیلٹا کا مطلب کیا ہے چینج ایچ کیا ہے انتھالپی ایف کیا ہے فیوجن اور نوڈ کا مطلب کیا ہے سٹینڈرڈ کلیر ہو گیا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ انتھالپی چینج کو جب ہم ڈیل کرتے ہیں تو سٹینڈرڈ کنڈیشن کیا ہوتی ہیں تو بتائیں گے سٹینڈرڈ کنڈیشن این ون مول کمپریچر ٹونٹی فائیو ڈگری سینٹی گریڈ اور پریشر ون ایٹموسفیر اب اسی طرح بیٹا دیکھیں اگر ہم کیا کرتے ہیں ون مول لیکوڈ کو کنورٹ کرتے ہیں کس میں ون مول گیس میں ٹھیک ہو گیا اب گیس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں بیٹا جی وہ فریلی موو کر رہے ہیں اور ان کے درمیان انٹرمالیکلور فورسز لیکوڈ سے بھی کم ہیں تو سٹینڈرڈ کنڈیشن پر ون مول لیکوڈ کو گیس میں کنورٹ کرنے کے لیے جو آپ انرجی دیں گے آپ اسے بولیں گے سٹینڈرڈ انتھالپی اوف ویپوریزیشن اسے کیا بولیں گے سٹینڈر انتھالپی ویپوریزیشن یہ ڈیلٹا ایچ وی نوڈ آجے گا ٹھیک ہو گیا بیٹا جی اسی طرح اگر ہم کیا کریں کسی سولیڈ کو ڈیریکٹلی گیس میں کنورٹ کر دیں کسی سولیڈ کو ڈیریکٹلی گیس میں کنورٹ کر دیں تو یہ بیٹا جی کیا ہوگا سبلیویشن کا فینومینا تو ایک ایک مول سولیڈ کو سٹینڈرڈ کنڈیشن پر ڈیریکٹلی بیٹا جی گیس میں کنورٹ کرنے کے لیے جو انرجی ہم پروائیڈ کریں گے آپ اسے کیا بولیں گے سٹینڈرڈ انتھالپی اوف سبلیویشن تو یہ کیا ہے بیٹا جی ڈیلٹا ایچ ایس نوڈ ٹھیک ہو گیا اب میرا آپ سے کوسٹن یہ ہے کہ ایک مول سولیڈ کو سٹینڈرڈ کنڈیشن پر لیکوڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے جو انرجی پروائیڈ کی جاتی ہے آپ اسے بولتے ہیں سٹینڈر انتھالپی اوف فیوجن ایک مول لیکوڈ کو گیس میں کنورٹ کرنے کے لیے سٹینڈرڈ کنڈیشن پر جو انرجی دیتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں سٹینڈر انتھالپی اوف ویپوریزیشن اور اسی طرح بیٹا جی ایک مول سولیڈ کو ڈیریکٹلی گیس میں کنورٹ کرنے کے لیے سٹینڈرڈ کنڈیشن پر جو انرجی پروائیڈ کریں گے اسے کیا بولتے ہیں سٹینڈر انتھالپی آف سبلی میشن میرا آپ سے پوچھن یہ ہے کہ یہ تین انتھالپی ہیں ان میں کون سی انتھالپی کی ویلیو زیادہ ہوگی کون سی ہیٹ کی ویلیو زیادہ ہوگی سبلی میشن اس سے کم بیٹا جی ویپوریزیشن سے کم فیویزن ٹھیک ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اورڈر تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سٹینڈر انتھالپی آف سبلی میشن اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے اس سے کم سٹینڈر انتھالپی آف ویپوریزیشن اور سب سے کم کون سی ہے سٹینڈر انتھالپی آف فیوین اوکی ہو گئے بیٹا جی تو یہ آرڈر آپ نے یاد رکھنا ہے اب کوسٹن پوچھا رہے کہ سٹینڈر انتھالپی آف سبلی میشن سب سے زیادہ کیوں ہے تو آپ کیا بتائیں گے کہ یہاں پہ سولیڈ میں انٹر مالیکلور فورس سب سے زیادہ ہے جبکہ گیس میں سب سے کم ہے تو اتنی سٹرونگ انٹر مالیکلور فورس کو بریک کر کے ڈیریکلی گیس میں کنورڈ کرنا اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ انرجی جو ہے وہ ریکوائر ہے یہی وجہ ہے کہ سٹینڈر انتھالپی آف سبلی میشن سب سے زیادہ ہے بات کی سمجھ لگی ویسے بھی اگر ہیٹ کونٹنٹ کی بات کریں تو گیس کے ہیٹ کونٹنٹ کی ویلیو سب سے کم ہے اور سولیڈ کی سوری گیس کی سب سے زیادہ سولیڈ کی سب سے کم ہے تو سولیڈ کو گیس میں کنورڈ کرنے کے لیے ہمیں بہت انرجی جو ہے وہ ریکوائر ہوگی یہی وجہ ہے کہ سٹینڈر انتھالپی آف سبلی میشن کی ویلیو سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا اب بیٹا جی یاد رکھئے گا کہ یہ ساری کی ساری جو انتھالپیز ہیں ان کی جو ڈیلٹا ایج جو فیلیو ویلے ہوئیے کی وجہ کی جو ہوتی ہے وہ ویچ پوزیٹیو میں ہوتی ہے کیوں کہ یہ سارے سارے پروسیز کون سے ہیں بیٹا جی آنڈا تھرمیک کون سہ ہیں آئند پروسیز ہیں ٹھیک ہے جبکہ اکزان تھرمیک کے لیے دلٹا ایج کی ویلیو کیا ہوگی نیگٹیو میں ہوگی یہ کنوینشن ہے بیٹا جی ٹھیک ہے کس کنوینشن کے طور پر ہم نے یہ سائن اسائن کی ہوئے ہیں کہ ایکزو تھرمیک ریاکشن کے لیے انتھالپی کی ویلیو نیگٹیو میں اور انڈو کے لیے پوزیٹیو میں شو کرتے ہیں اچھا اب بیٹری ڈیلٹا ایچ ہے ڈیلٹا ایچ یہ بیٹری ڈیریکٹلی پرپورشنل ہے انٹر مالیکلر فورسز کی سپریندھ کے یعنی کہ جس مٹیریل میں انٹر مالیکلر فورسز جتنی زیادہ ہوں گی اس کی ڈیلٹا ایچ کی ویلیو اتنی ہی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے وہ ڈیلٹا ایچ کوئی بھی ہو سکتی ہے اوکی ہو گیا تو یہاں پہ بیٹری ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ دیکھو سب بچے کہ وارٹر ہے وارٹر کے بعد امونیا امونیا کے بعد ایسی ایل اور ایسی ایل کے بعد ایس او ٹو ٹھیک ہو گیا یہ ہماری بک کا ہی ٹیبل ہے انٹی ٹیس کا یہ پوائنٹ ہے مجھے بتائیں وارٹر میں کون سی انٹر مالیکلر فورس ہے اور امونیا میں سٹرونگ کس میں ہے وارٹر میں سٹرونگ ہے اور امونیا میں ویک ہے اس لیے بیٹر کی سٹینڈر انٹالپی ویپوریزیشن امونیا سے زیادہ ہوگی ایچ سی ایل میں مجھے بتائیں کون سی ہے ڈائیپول ڈائیپول فورس ایسی ایل میں کون سی فورس ہے اور ایس او ٹو بھی کون سی ہے ڈائیپول ڈائیپول فورس لیکن سٹرونگ کس میں ہے لہذا یہاں پر بیٹا جی کیا ہوگا کہ یہ آرڈر بنے گا کس چیز کا سٹینڈر انٹالپی آف سٹینڈر انٹالپی آف ویپوریزیشن اوکی ہو گیا کیونکہ یہاں پہ لیفٹ رائٹ کیا ہو رہا ہے انٹر مالیکلر فورس ڈکرید ہو رہی ہیں یہاں پہ بیٹا جی وارٹر میں اور امونیا میں کیا ہے ہائیڈروجن بانڈ ہے جبکہ ایچ سی ایل اور ایس او ٹو میں کیا ہے بیٹا جی ڈائیپول ڈائیپول فورس ایز ہیں اوکی ہو گیا بیٹا جی اسی طرح اگر میں یہاں پہ بات کروں کہ فلورین ہے کلورین ہے برومین ہے اور آئیو ڈین ٹھیک ہو گیا کس کی سٹینڈر انٹالپی ویپوریزیشن سب سے زیادہ ہوگی آئیو ڈین تھی اب ریزن کیا ہے آئیو ڈین کا مالیکل لارج سائز کا ہے اس کی پولرائیزی بلیٹی زیادہ ہے اس میں لینڈن ڈسپرشن فورس زیادہ ہیں لہذا اس کی جو آئی ای 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 ایف کی ویلی ہے وہ بھی زیادہ ہوگی اور ڈیلٹا ایچ وی کی ویلیو بھی کیا ہوگی بیٹا جی زیادہ ہوگی تو یہاں پہ لیفٹ ٹو رائٹ کیا ہوگا بیٹا جی یہ بنے گا انکریزنگ آرڈر یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے ڈیکریزنگ آرڈر اوکی ہوگا یہ انکریزنگ آرڈر ہے تو یہاں پہ لیفٹ ٹو رائٹ کیا ہے سٹینڈر انٹالپی آف ویپوریزیشن کی ویلیو کیا ہو رہی ہے انکریز ہو رہی ہے اس کی ریزن کیا ہے بیٹا جی یہاں پہ لیفٹ ٹو رائٹ کیا ہو رہا ہے جو پولرائیزی بلیٹی ہے وہ کیا ہو رہی ہے پولارائیزی بلیٹی انکریز ہو رہی ہے کیوں انکریز ہو رہی ہے کیونکہ اٹومک ریڈیس اٹومک ریڈیس انکریز ہو رہا ہے اٹومک ریڈیس انکریز ہو رہا ہے اور اس وجہ سے آئی ایم ایف انٹرمالیکل فورسز بھی انکریز ہوں گی اب شارٹ پورسن پوچھا جاتا ہے یہ پیپر میں بھی آتا ہے کہ سٹینڈر انتھالپی آف ویپوریزیشن آف آئیوڈین is greater than فلورین وائل تو آپ کیا بتائیں گے اٹومک ریڈیس آف آئیوڈین is greater than فلورین پولارائیزی بلیٹی آف آئیوڈین مالیکل is greater than فلورین انٹرمالیکل فورسز آئیوڈین مالیکلہ greater than فلورین دیر فور سٹینڈر انتھالپی آف ویپوریزیشن آف آئیوڈین is greater than فلورین تو یہ ریزن لکھ لیں گے اسی طرح بیٹا جی میں یہاں بھی بات کرتا ہوں ہائیڈرو کاربنز کی ہمارے پاس ہے میتھین اسی طرح بیٹا جی ایتھین اسی طرح پروپین اور اسی طرح بیوٹین جی بیٹا جی کس کی سٹینڈڈ انتھالپی ویپوریزیشن کی ویلیو دیتا ہوگی آپ کو بتایا تھا کہ جیسے جیسے مالیکل کا سائز بڑھتا ہے مالیکلر سائز انکریز ہوتا ہے مالیکلر سائز انکریز ہوگا تو کیا چیز انکریز ہوگی پولارائیزی بلیٹی انکریز ہوگی پولارائیزی بلیٹی انکریز ہوگی تو لنڈن ڈسپرشن فورسز بھی کیا ہوگی انکریز ہوگی اس وجہ سے ڈیلٹا ایچ وی نوڈ کی ویلیو بھی کیا ہوگی انکریز ہوگی اوکی ہو گیا تو یہاں سے بیٹا جی آپ سے انٹیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے ملٹیپل چویس پویسن پوچھا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بیٹا جی پیپر میں ریزنگ شارٹ پویسن پوچھا جا سکتے ہیں کہ سٹینڈر انتھالپی ویپوریزیشن آف بیوٹین ایز گریٹر دن ایتھین جسٹیفائی تو آپ کیا بتائیں گے تا مالیکلر سائز آف بیوٹین ایز گریٹر دن ایتھین دا پولارائزی بلیٹی آف بیوٹین مالیکلیز گریٹر دن ایتھین دیر فور لنڈن ڈسپرشن فورسز ان بیوٹین مالیکل آر گریٹر دن ایتھین سو ایٹ ہیز ہائی انتھالپی ویپوریزیشن ایز کمپیرڈ ٹو ایتھین یہی ریزن بیٹا جی کس کے لیے ہیں آئیوڈین کے لیے اور یہاں پہ بیٹا جی یہ انٹیڈیس کا پوائنٹ ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کس مالیکل کی سٹینڈر انتھالپی ویپوریزیشن سب سے زیادہ ہے الفا آپشن وارٹر ہے بیٹا آمونیا ہے چارلی اوپشن ایکسیل اور ڈیلٹا ایسو ٹو ہے صحیح نا بیٹے تو یہ میں نے ساری چیزیں کہاں سے لکھی ہیں آپ بک میں دیکھیں ٹیبل بنا ہو اوکی ہو گیا اب بیٹا جی لاسٹ پوائنٹ ہے ڈائنامیک ایکویلیبریم ڈائنامیک ایکویلیبریم کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کنسیڈر کریں کہ ہمارے پاس بیٹا جی کیا ہے وارٹر ہے وارٹر کی سٹیٹ میں ہے لیکویڈ سٹیٹ میں وارٹر کو اگر آپ بیٹا جی تھنڈا کرتے ہیں تو زیرو ڈگری سینٹی گریٹ پر یہ کس میں کنورٹ ہونا شروع جاتا ہے سالڈ میں تو وہ والا بیٹا جی سٹیٹ وہ والی کنڈیشن جہاں پر ٹو اپوزنگ رییکشن سائیملٹینیسلی پروسیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس سٹیٹ کو آپ ڈائنامیک ایکویلیبریم بولتے ہیں یاد رہے گا اب یاد رکھنا ہے کہ جب بھی میٹر ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں جاتا ہے تو کسی سپیسیفک پوائنٹ پر سپیسیفک ٹمپریچر پہ وہ ڈائنامیک ایکویلیبریم کی سٹیٹ گین کر لیتا ہے یاد رہے گا مثلا جب بھی برف پانی میں کنورٹ ہوگی یا پانی برف میں تو ان کی سٹیٹ میں ڈائنامیک ایکویلیبریم کس ٹمپریچر پہ آئے گا زیرو اگر پانی نے بیٹا دی بخارات میں یا بخارات میں پانی میں کنورٹ ہونا ہے تو کس ٹمپریچر پہ ہوں گے ہنڈرڈ ڈگری سینٹی گریڈ پہ کہاں پہ ہنڈرڈ ڈگری سینٹی گریڈ تو یاد رکھنا ہے کہ ون میٹر چینجز اٹس سٹیٹ فرام ون فرم تو اندر فرم اٹس مست گین ہی آئیس کے مالیکل کس میں کنورٹ ہو رہے ہیں لیکوڑ وارٹر میں کنورٹ ہو رہے ہیں تو وہ والی سٹیٹ جہاں پر کیا ہو دو اپوزنگ سٹیٹ کسی بھی مٹیریل کی کو اگزسٹ کرتی ہوں آپ اس سٹیٹ کو کیا بولیں گے بیٹا جی ڈائنامیک ایکویلیبریم تو یاد رہے گا ڈائنامیک ایکویلیبریم ڈائنامیک ایکویلیبریم یاد رکھنا ہے بیٹا جی یہ ملٹیپل چوہ اس کوسٹن پوچھا جا سکتا ہے کہ جب بھی میٹر ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں جاتا ہے تو وہ کون سا ایکویلیبریم جو ہے وہ اسٹیبلش کرتا ہے سٹیٹک ایکویلیبریم یا ڈائنامیک 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 ایکویلیبریم کیا ہے ایسی سٹیٹ ایسی حالت ایسی کنڈیشن جس پر دو اپوزنگ ریاکشن کیا ہوں سائیملٹینیس لی پروسیڈ کر رہے ہوں تو اس ٹمپریچر کو آپ ٹرانزیشن ٹمپریچر کیا سکتے ہیں اور اس سٹیٹ کو آپ کیا بولیں گے ڈائنامیک ایکویلیبریم سب بچوں کو اس لیکچر کی سمجھ لگی ہے ایسی 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 ربی مذہا lہو موسیقی